سابق بجٹ سے ڈراؤپ منصوبوں کی سنی گئے نگران حکومت اندھور منصوبے مکمل کرے گی محکمہ مواصلات نے روڈ سیکٹر منصوبوں کے لئے پچتر عرب طلب کر لیے لاہور سمیت پنجاب بھر میں روڈ سیکٹر کے لئے ایک عرب سے زائد کا بجٹ کا تخمینہ نگران حکومت اب مزید فنڈ کے اجراح پر حتمی فیصلہ کرے گی مستحق بچوں کے لئے بینظیر تعلیمی وظیفہ منصوبہ شروع کرنے کا فیصلہ سرکاری سکولوں کے ساڑھے باسٹھ لاکھ بچوں کو وظیفہ دیا جائے گا پرائمری کے بچوں کو پندرہ سو روپے سے دو ہزار روپے وظیفہ دیا جائے گا سیکنڈری کے بچوں کو پسٹی سو سے تین ہزار روپے وظیفہ ملے گا سکول ایڈوکیشن نے مستحق بچوں کا ریکارڈ طلب کر لیا شہر کے یوٹیلیٹی سٹورز پر چینی کا سٹاک ختم تین روز ویڈ گئے چینی کی سپلائی یقینی نہ بنائی جا سکی پہلے آٹے کے قلت سے شہری پریشان تھے اب چینی ختم ہو گئی اتنی مہنگائی میں کیسے گزارہ کریں کیسے اوپن مارکٹ سے اشیاء ضروریہ خریدیں شہروں کی دوہائی مہنگائی انصاف کی راہ میں رکاوٹ بن گئے سٹام بھی مہنگے ہو گئے پانچ سو کا مختار نامہ دو ہزار بارہ سو کا اقرار نامہ تین ہزار میں فروکت ہونے لگا مختار نامہ شری بھی بارہ سو پچی سے بڑھ کر تین ہزار روپے کا کر دیا گیا سائلین کو پریشانی کا سامنا سٹام فروشن کے پاس رش کم ہو گیا گاڑیوں موٹر سائیکل کی ریجسٹریشن ٹرانسفر فیس میں دو سو فیصتہ کی ضافہ موٹر سائیکل کی ٹرانسفر فیس ایک سو بچاس سے بڑھ کر پانچ سو روپے کر دی گئی ایک ہزار سیسی گاڑی رکشا کی ٹرانسفر فیس بارہ سو سے بڑھ کر پچی سو ہو گئی اٹھارہ سو سی سی سے اوپر گاڑیوں کی ریجسٹریشن میں بھی بڑا اضافہ محکمہ داخلہ کا نئی ایسی قیدی وین خریدنے کا فیصلہ ہے ایسی قیدی وین خریدنے کی سمبلی تیار کر لی پہلے سے موجود قیدی وین میں نئی سیٹیں اور ایسی لگے گا محکمہ داخلہ کا قیدی وین اپگریڈیشن کا پین جل جی فارم شامل شہر میں آج پھر بادل برسنگے محکمہ موسمیات نے نوید سنا دی لاہور میں بارش سے چوبیس گھنٹوں کے دوران چار اموات ہوئیں شہر میں وزید گرہ چمک کے ساتھ بارش کا انکان پی ڈی ایم ایک کے جانب سے الرٹ چار کر دیا گیا شہر بھر میں یوم تقدس قرآن ریلیاں احتجاجی مظاہرے تاجر برادری کا ریگل چوک خال روڈ پر مظاہرہ خال روڈ مال روڈ کے تاجروں نے پلازے مارکٹیں بند کر دی احتجاجی مظاہرے کے قیادت صدر خدمت جب بابر محمود نے کے ریگل چوک میں مستمدیگ نون لاہور کا مظاہرہ سیفل ملوک کھوکر حافظ میاں نمان اور دیگر کے شرکت منصورہ میں قرآن پاک کی بے حرمتی خیال اپنی مظاہرہ جماعت اسلامی کے مرکزی سیکرٹر جرنل امیر العظیم کے شرکت عالمی جماعت اہل سنت کا داتا دربار روڈ پر احتجاج بادشاہی مسجد میں تحافظ قرآن کانفرنس وزیر مصحبی امور سید اسفر علی ناصر اور علماء کے شرکت سویڈن میں ایک روان پاک کی بے حرمتی کے خلاف وکلا بھی سراب احتجاج درہی کی انصاف کے وکلا کا جی پی او چوک میں مظاہرہ مہکمہ ہاؤزنگ اپکا اور لاہور کالیج برہ خواتین کی بھی ریلیاں میو ہسپتال میں ہیلتھ پروفیشنلز بھی سراب احتجاج ریلی نکالے گئی المرکز الحدیث کا لارنس روڈ پر احتجاجی مظاہرہ سرکاری ہسپتالوں میں طبیعی آلات اور مرشنری کو ٹھیک رکھنے کے لیے منصوبہ سرکاری ہسپتالوں کے لیے بائیو میڈیکل ایکوپمنٹ رجیم مطارق کروا دیا گیا بائیو میڈیکل ایکوپمنٹ رجیم کے لیے چالیس کروڑ پر مختص کسی بھی ہسپتال میں خراب طبیعی آلات کی فوری آن لائن اطلاع موصول ہوگی روڈا کا کمرشل منصوبہ سفائر بے ترقی کی طرف گامزن دو ہزار اکر پر محیط منصوبے میں بڑی پیش رفت ایک ماہ میں اسی فیصد زمین کو کنسورشن کے حوالے کر دیا جائے گا ڈائریکٹر کمرشل کاشیف کورشی کے مطابق مزید آٹھ سو اکر زمین کنسورشن کے حوالے کر دی جائے گی روڈا سیویج ایکس روڈ سیویج بجلی اور پانی دیگر بنیادی سہولیات اپراہم کرے گا لیسکو بورڈ آف ڈائریکٹرز اور انتظامیہ کے درمیان شدید اقتلاف آر علا افسران نے عہدوں سے استیفے دینے کی تجاویز دیدین ڈائریکٹر ایچ آر چیف فیننشل آفیسر بشرا عمران نے استیفے کا اندیا دے دیا بورڈ آف ڈائریکٹرز کا کونٹریکٹ پر لیسکو چیف کی تقرری کرنے کا فیصلہ متعدد پمپس پر ہیلمٹ کے وغیر شہریوں کو پیٹرول کی سیل ڈی سی نے بغیر ہیلمٹ موٹر سائکل سواروں کو پیٹرول نہ دینے کی ہدایت کی موٹر سائکل سواروں نے نوٹفیکشن سے متعلق لاعلمی کا اصحاب کر دیا اساتیزہ کا بغیر کام کے تنخواہیں لینے کا انکشاف ترقیوں کے بعد تائناتوں کے لیے اپلائے نہ کرنے والے اساتیزہ کو غیر حاضر تصور کیا جائے گا مذکورہ اساتیزہ کی دورانے چھٹی تنخواہیں بھی کارٹ لی جائیں گی سکول ایڈوکیشن نے تمام ایڈوکیشن اتھارٹیز کو مراسلہ جاری کر دیا اکبال ٹون مہران بلوک کے رہائشی واسا حکام کے متظر مہران بلوک کے گلیاں تحال پانی پانی گھروں کی بیسمنٹ میں بھی پانی موجود ہے الڈی اے کوارٹرز شاہ جمال ٹاؤن کے ٹرانس فارمر میں خرابی تین نین سے بجھتی بند رہی لاہور کی فضاؤں میں منشات کی سمگلنگ کا دھندہ کہنا میں منشات، سمگلر، ڈرون گر گیا سرحدی علاقے میں منشات کی سپلائی ناکام ڈرون کے ساتھ بندی کروڑوں مالیت کی 6 کلو ہیرون برامت اے این ایف اورنجز نے منشات اور ڈرون کب سے ملے لیا ڈرون کہاں سے اوپریٹ ہوا کہاں جا رہا تھا تحقیقات جاری ہیں کنٹینر، اسکری ٹاور، نو لیگ آفیس زیرانے کا محاملہ شاہ محمود قریشی کی تین نئے کیسز میں عبوری زمانت منظور، اسد عمر کو بھی 21 جولائے تک عبوری زمانت مل گئی سابق ورنر عمر شیمہ کے اہلی عربیہ سلطان سمیت 21 ملزمان کی زمانت بھی منظور عزمہ خان اور علیمہ خان کو بھی چار کیسز میں آٹھ اگست تک عبوری زمانت ملتے ہائی کورٹ کا عمر شیمہ کو جیل میں بی کلاس کی سخولہ دینے کا حکم جسٹیس علی باکر نجفی اور جسٹیس محمد امجد رفیق پر مجتمع دو رکنی بینچ نے محفوظ فیصلہ سنایا پنجاب حکومت کے وکیل عدالت کو مطمئن کرنے میں ناکام رہے تحریری جواب جمع کروایا گیا تھا الیکشن کمیشن کے افسران کے ای میل ہیک کرنے کا انکشاف ہوا الیکشن کمیشن نے سائبر سیکیورٹی الارڈ جاری کر دیا کہا گیا افسران سائبر سیکیورٹی الارڈ میں دیئے گئے ای میل کو چیک نہ کریں الارڈ کی کوپی ای سی پی کے تمام منگز کے ہیڈز کو بھی ارسال کر دی گئی نئے بھرتی ایڈیشنل سیشن اور سیول ججز کی حالف برطاری چیف جسٹس ہائی کورٹ کی تقریب میں خصوصی شرکت ریجسٹرات نے جوڈیشنل افسران سے حالف لیا تقریب میں پنجاب جوڈیشنل اکیڈمی کے مرکزی ایڈیٹوریم میں ہوئی پی آئی سی میں سٹیٹ آف دی آرٹ نئے مہمان خانہ کی تعمیر نگران وزیریالہ کا دورہ سائٹ کا معاینہ کیا محسن نکفی کی نئے سرائے کی تعمیر جلد جلد شروع کرنے کی ہدایت کی بولیں یہ نیک کام ہے تاخیر نہیں ہونی چاہیے اس موقع پر خصوصی دعاوی کی گئے وزیر سنت ایسن تنویر معروف بزنسمن گوہر جال چیف سیکرٹی آئی جی سی سی پیو بھی موجود تھے نگران وزیریالہ محسن نکفی کا سوشل سیکیورٹی ہسپتال فیروزپور کا دورہ ایمرجنسی اور دیگر وارٹس کا معاینہ کیا تبی سہولتوں کا جائزہ لیا وزیریالہ نے زیر علاج مریضوں کی آیادت اور خیریہ دریافت کی وزیریالہ نواز شریف سوشل سیکیورٹی ہسپتال ملتان روڈ بھی گئے تمام سوشل سیکیورٹی ہسپتال عبام کے لیے کھولنے کا اعلان گورنہ بلیگو رحمان سے ممبران قومی اسیمبلی کی ملاقات موجودہ سیاسی معاشی صورتحال پر تبادلہ خیال ملاقات کرنے والوں میں نور الحسن تنویر چودری وحیدالے مشیر وزیراعظم شبیر اسپانی میا عبد المنام غزالی سلیم برٹس سمیدگر شامل تھے پولیس کے ریٹائر کتے مارنے کی بجائے شہریوں کے حوالے آئی جی نے ریٹائر سرویس ڈوکس کو میڈلز تاریفی اصنات سے نوازا سنائفر ڈوکس کو شہریوں کی طرف سے گوت لینے کی تقریب ہوئی پنجاب پولیس اور تنظیم میں ایم او یو پر تستخد کمیشنر محمد علی رنڈاوہ کی واسا ہیڈ آفیس میں اجلاس کی صدارت ڈی سی قصور نے دریائے سطلج کے حوالے سے صورتحال اور انتظامات پر پیفنڈی کمیشنر نے کہا بارش کے سپیل سے نمٹنے کے لئے انتظامات کا جائزہ لینے ترجیحات دیکھ رہیں ایس ایس پی امران کشور کی زیرے صدارت انویسٹیکیشن مینگ کا اجلاس گھر تسلی بخش کارکردگی کے حامل ایس ڈی پیوز کی سرزنیش افسران کو کارکردگی بہتر کرنے کی بارنی ایس ایس پی کی زیرے تفتیش مقدمات کو جلد سے جلد نمٹانے کی ہدایت کی ڈیسٹرٹ ہیڈکوارٹرز ہسپتالوں کے میڈیکل سپریٹینڈنٹس کی مہانہ کونفرنس وزیر پرائمبری ہیلتھ کے ڈاکٹر جمال ناصیر کی خصوصی شرکت سیکرٹری ہیلتھ علی جان کی زیرے صدارت اجلاس میں ہسپتالوں کی مہانہ کارکردگی کا جائزہ ڈائریکٹر اوپریشنز ارشاد بھی انجم کی حج کے بعد فلیٹینز ہوتیل آمد سٹاف نے بھرپور استقبال کیا ہار پہنائے کے اشاد بھی انجم نے کیک بھی کاتا بولے حج کی آدائیگی میں ملک قوم کے سلامتی کے لیے خصوصی دعا کی رکنے کو میں اسمبلی علی پرویس ملی کی آج سالگیرہ راکنے اسمبلی عزیزوں اور رشتہ داروں کی جانب سے نیک خواہشات کا اظہار کیا اور فاؤنٹین ہاؤس کے ذلے تمام کتاب چار آدمی کی تین روزہ تصویری نمائش مصنریف ڈاکٹر محمد عمدد ساکت کی بطورے مہمانے خصوص شرکر ڈاکٹر محمد عمدد ساکت نے مقابلہ جتنے والے فنپاروں میں انمہ تقسین کی موسیقی موسیقی